برج سنبولہ ورگو نومبر دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا دلچسپ پیشین گوئی ہے بسم اللہ رامان نرحیم اسلام علیکم میں آسیہ بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیہ بطول اسٹرول جی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج سنبولہ نومبر دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کیا کچھ لا رہا ہے نومبر برج سنبولہ کے لیے مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی ایک قابل ذکر صلاحیت کو سامنے لاتا ہے آپ اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے درمیان اسپارٹ لائٹ میں پائیں گے جو آپ کی بصیرت اور کہانیوں کو بے تابع سے سنیں گے جس سے بہت سے لوگوں کی طرف سے نئی تریف کی جائے گی اس وقت کے دوران آپ کی امانداری ایک اہم اساسہ ہوگی جس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار اس انداز میں کر سکیں گے جو قابل احترام ہو یہ میار آپ کے ساتھیوں اور عالی افسران کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گا جو ممکنہ کریئر کی ترقی کے لیے راہموار کرے گا شاید آپ کے باس کی جانب سے ایک پروموشن بھی اس مہینے آپ کی آواز میں کافی وزن ہوگا مرکری کی توانائی سے متاثر ہو کر دوسروں کو آپ کے خیالات کے لیے زیادہ قبول کرنے والا بنائے گا بہت سے لوگ آپ کی ماضی کی کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو رول مادل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں چمکدار ہوں گی جو آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو مسلسل حیران اور خوش کرنے کے قابل بنائے گی مزید برہ برج سنبولہ والے اسما سرپرست کے طور پر کام کریں گے آپ کی گہری مشاہداتی مہارت آپ کو حالات کی اصل نویت کو تیزی سے سمجھنے میں مدد کرے گی اور آپ کے الفاظ کے ذریعے سکون فراہم کرنے کی آپ کی صلاحیت واقعی قابل ذکر ہوگی برج سنبولہ محبت روابط اور خوشی سے بھرے ایک خوشگوار موسم کا آغاز کر رہا ہے یہ مہینہ آپ کو خوشی گرم جوشی اور حوصلہ افضا توانائی کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے جو آپ کے جذبات کو تسلیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے حقیقی خود کو چمکنے دیں اور اعتماد کے ساتھ لائم لائک میں قدم رکھیں جیسا کہ آپ اپنی زندگی میں مزید خوشی اور وضاحت کو مدو کرتے ہیں اب دیکھیں گے کہ چیزیں زیادہ آسانی سے سیدھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے مہینہ یکم نومبر کو برج اقرب میں ایک نئے چاند کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو مواصلات سیکھنے اور آپ کے قریبی ماحول پر ایک طاقتور زور دیتا ہے یہ آپ کے لیے ایک مثالی لمحہ ہے گہری بات چیت میں مشغول ہونے اور اپنے خیالات کو نیت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا تازہ خیالات دریافت کریں اپنے آس پاس کے لوگوں سے ملیں اور ایک ایسے پروجیکٹ پر غور کریں جو آپ کی ذہنی توجہ کا مطالبہ کریں تاہم اپنے بات چیت کے انداز کو ذہن میں رکھیں کیونکہ برج اقرب کا اثر آپ کے الفاظ میں شدت پیدا کر سکتا ہے غلط فہمیوں آگرما گرم بحثوں سے اپنا توازن ختم کرنے سے گریز کریں تیار رہیں لیکن سبر کی مشغ کرنا یاد رکھیں اور جواب دینے سے پہلے احتیاط سے سوچیں یہ نیا چاند آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک شاندار موقع ہے لیکن حساسیت کے ساتھ ایمانداری کا توازن ضروری ہے دو نومبر کو مرکری مہم جوئی والے برج کوس میں منتقل ہوتا ہے اب کی توجہ آپ کی جذباتی بنیادوں اور گھرے لو زندگی کی طرف مبزول کرتا ہے جسمانی اور جذباتی طور پر اپنی ذاتی جگہ میں سکون اور استحکام کا احساس پیدا کرنے پر توجہ دیں خاندانہ قریبی دوستوں کے ساتھ باتچیت زیادہ گہری اہمیت لے سکتی ہے جو آپ کو مضبوط روابط قائم کرنے ادیرپا مسائل سے نمکنے میں مدد کرتی ہے یہ آپ کی بنیادوں پر غور کرنے کا بہترین وقت ہے اور آپ کے مقام سے قط نظر آپ کو گھر میں کیا محسوس ہوتا ہے لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور نومبر کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکے ٹھیک ہے تین نومبر کو مریخ متحرک برج اسد میں داخل ہوتا ہے جو آپ کے لاشور کو بھڑکاتا ہے اور گہری بیٹھی ہوئی توانائیوں کو متحرک کرتا ہے یہ قوی مقام آپ کو چھپے ہوئے خوف سے پردہ اٹھانے آمازی کے طریقہ کار پر نظر سانی کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے جس سے یہ خود کی اکاسی کے لیے ایک بہترین وقت بن سکتا ہے جیسے جیسے مریخ برج اسد میں پیچھے ہٹنے کی تیاری کر رہا ہے اس کا اثر تیز ہوتا جائے گا جو آپ کو اندرونی جدوجہد کا مقابلہ کرنے اور پرانے زخموں کو مندمل کرنے کی تاقید کرے گا اس سے پہلے کہ پیچھے ہٹنا مزید گہرے غور و فکر کا اشارہ کریں اپنے آپ کو پرورش کرنے اور اپنی روح کو ری چارج کرنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں پھر گیارہ نومبر کو زہرہ برج جدی میں چلا جاتا ہے جو آپ کی رومانوی زندگی کو استحکام اور چنچل پن کے امتزاد سے متاثر کرتا ہے آپ کے تعلقات کی حیثیت سے قط نظر یہ ٹرانزٹ آپ کو سنجیدگی اور مزے کے امتزاج کے ساتھ محبت اور ڈیٹنگ تک پہنچنے کی دعوت دیتا ہے سنگل اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑتے ہوئے پاسکتے ہیں جو اپنی طویل مدتی اقدار کا اشتراک کرتا ہے کیونکہ برج جدی عارضی طور پر بامانی تعلقات کی حوصلہ افضائی کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی شراکت میں ہیں یہ توانائی مشترکہ تجربات اور ہنسی کے ذریعے ایک گہرے بندھن کو فروغ دیتی ہے جس سے آپ سادہ لیکن اہم لمحات کو ایک ساتھ گزار سکتے ہیں آخر کار پندرہ نومبر کو برج ہوت میں زہل کا رخ سیدھا ہوتا ہے جو آپ کی قریبی شراکتوں اور ذاتی روابط پر روشنی ڈالتا ہے اگر آپ کو ان علاقوں میں تاخیرہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو تبدیلی کی توقع کریں جیسے ہی چیزیں آگے بڑھنے لگیں یہ وعدوں کو تقویت دینے واضح حدود تکرنے اور ان تعلقات میں سرمایہ کاری کرنے کا لمحہ ہے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں زہل کی برا راست مومنٹ آپ کے رومانوی تعلقات کاروباری شراکتداری آقریبی دوستی کے لیے زیادہ پختہ اور سوچ سمجھ کر اپروچ کا مطالبہ کرتی ہے برج سور کا پورا چاند ذاتی ترقی کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے جو آپ کو اپنے افق کو وسی کرنے اور تازہ نکتہ نظر کا خیر مقدم کرنے کی ترغیب دیتا ہے توانائی کا یہ قوی امتزاج آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گا بندھنوں کو گہرا کرے گا اور اہم رابطوں کو مضبوط کرے گا کیونکہ آپ اپنی موجودہ حدود کو آگے بڑھاتے ہیں اس بات پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں کہ آپ کی شراکتیں آپ کی ترقی میں کس طرح تعاون کرتی ہیں اور دنیا کے بارے میں آپ کی سمجھ کو وسی کرتی ہے کسی بھی محدود اقائد کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو نائے امکانات کے لیے تیار کریں جو اس پورے چاند کے دوران آپ کے ذاتی اور متعلقہ تجربات دونوں کو تقویت دے سکتے ہیں انیس نومبر کو پلوٹو برج دلوں میں منتقل ہوتا ہے جو آپ کے روزمرہ کے معامولات کام کی آدات اور مجموعی صحت میں تبدیلی لانے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے جیسے جیسے آپ فرسودہ طریقوں کو ختم کرتے ہیں آپ کی روزمرہ کی زندگی با اختیار بنانے کا ایک نیا احساس حاصل کرے گی جس سے آپ اپنے وقت اور توانائی کا زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام کر سکیں گے پلوٹو کا اثر بامانی تبدیلی کی حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ آپ کے معامولات کو بہتر بنانے اور صحت مند زیادہ پائیدار آدات قائم کرنے کے لیے ایک بہترین لمحہ بناتا ہے مزید برہاں پلوٹو آپ کو کسی بھی بنیادی صحت اور تندرستی کے خدشات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے اکیس تاریخ کو سورج برج کوس میں منتقل ہوتا ہے جو آپ کی توجہ آپ کی ذاتی زندگی اور جذباتی بنیادوں کی طرف مبزول کرتا ہے اس کے ساتھ دوبارہ ملنے کی آپ کو شدید خواہش محسوس ہو سکتی ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہو خاندان ہو یا تحفظ کا احساس چاہے آپ اپنے رہنے کی جگہ کو بڑھا رہے ہوں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ دلی گفتگو میں مشغول ہوں یہ ایسی سرگرمیوں کے لیے ایک بہترین وقت ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پیشا ورانہ زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس پرورش اور استحکام کے ساتھ متوازن رکھیں جو آپ اپنی ذاتی زندگی میں چاہتے ہیں جیسے ہی اتارد پچیس تاریخ کو برج کوس میں پیچھے ہٹ جائے گا یہ خاندانی معاملات اور جذباتی خدشات کو سطح پر لائے گا یہ وقت وقفہ کرنے اور اپنی گھرے لو زندگی اور ذاتی تعلقات پر غور کرنے کا ہے حل نہ ہونے والی بات چیت پر نظر سانی کرنے اور اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے پرورش کا ماحول پیدا کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے جب آپ کسی بھی ممکنہ تاخیرہ غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں تو خود شناسی کے لیے اس مدت کو قبول کریں تیس نومبر کو چاند برج کوس میں داخل ہوگا دسمبر میں آنے والے نئے چاند کے لیے مرحلاتیں کرے گا یہ کمری مرحلہ آپ کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی نشونما کے لیے ارادے قائم کریں خاص طور پر جذباتی ایریز میں اور آپ کے رہنے کے ماحول اخاندانی رشتوں کو بڑھانا آپ اپنے آپ کو نائے دور کے لیے تیار کرتے ہوئے شفایابی اور اکاسی پر توجہ مرکوز کر کے مہینے کو سمیٹ سکتے ہیں خلاصہ یہ مہینہ گہرے غور و فکر تبدیلی اور مستقبل کی ترقی کے لیے بنیاد رکھنے پر زور دیتا ہے نومبر کی توانائی آپ کو پیشا ورانا اور ذاتی طور پر اپنے بنیادی پہلوں کا جائزہ لینے اور ضروری تبدیلیوں کو نافذ کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ پرانی آدات کو چھوڑنے اپنی جذباتی بہبود کو پروان چوانے اور اپنی بنیادی اقدار کے ساتھ دوبارہ ہم اہنگ ہونے کا وقت ہے خود کی دیکھ بھال کی تجویز منفی سوچ کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے اور زیادہ پرومید ذہنیت کو فروغ دینے کے لیے اس بات کا استعمال کریں خود شک اور تنقید کو اس بات کے ساتھ تبدیل کریں جو آپ کی طاقت اور قدر کا جشن مناتے ہیں نومبر میں خود پر شک کو چھوڑ دیں اور اپنی اندرونی حکمت کی طاقت کو قبول کریں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ترقی کو تسلیم کریں اور کھلے دل سے ترقی کا خیر مقدم کریں وضاحت اعتماد اور مقصد کے ساتھ ہم اہم ہوں برج سنبولہ کے لیے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے مہینے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں ملتی ہے شکریہ